وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرِ بائیس نمبر سورہ مبارکہ جس کا نام حج ہے ہم اس کی تلاوت جو ہے وہ کر رہے ہیں اور یہ سورہ مبارکہ دس رکو اور تقریباً اٹھتر آیات کے اوپر مشتمل ہے اور قرآن مجید کی یہ وہ ان خال خال صورتوں میں سے ہے جو مکی مزاج بھی رکھتی ہیں اور مدنی مزاج بھی رکھتی ہیں اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے اندر حج ہے تو حج جو ہے یہ ارکان اسلام میں سے ہے یہ مکہ میں فرض نہیں ہوا یہ مکہ سے اجرت کر کے جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے وہاں فرض ہوا تو اس کے اس مضمون سے پتا چال رہا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مدنی ہے لیکن اس کی جو آیات ہم نے آئی تک پڑھی اس کے اندر آخرت کے مضامین اور توحید کے مضامین اور شرک کا رد اور قدرت باری طالع کا جس انداز میں بیان ہوا وہ مکی صورتوں کا خاصہ ہے جس سے پتا چلتا ہے یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مکی ہے لیکن غالب انداز کے اندازے کے مطابق اس کو مدنی سورہ مبارکہ جو ہے وہ کہا گیا ہے تو آج کی آیات مبارکہ جو ہیں یہ کمپیریٹیولی جائزہ ہیں ایک ایمان والوں کا اور ایک ان لوگوں کا جو کفر کرتے ہیں کیونکہ قرآن کا تکابلی انداز ہے وہ دونوں طرح سے جو ہے وہ ابلاغ تبلیغ اور ترغیب جو ہے وہ لوگوں کے لیے اس کا ایجنڈا رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سترہ نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے یہ آیت مبارکہ میں اللہ نے چار پانچ گروہ گنوائے ہیں اور ان گروہوں کا جو خود سخت تصور تھا کہ ہم ہی نجات کی اوپر کھڑے ہیں باقی سب باطل ہیں اللہ فرما رہا ہے کوئی ایمان کا دعویٰ کرے یا کوئی یہودی ہونے کا دعویٰ کرے کوئی صحابی ہونے کا دعویٰ کرے یا کوئی عیسائی اور آتش پرست ہونے کا دعویٰ کرے تمہارے دعوے تمہاری بخشش کے لیے ناکافی ہیں جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی منشاہ کے مطابق اسی دین کو فالو نہیں کرو گے ایک بندہ کہتا تھا میں یہودی ہوں اللہ فرما رہا ہے تمہاری بخشش کے لیے ناکافی ہے جب تک کہ تم اہل کتاب کی ان تعلیمات کے اوپر عمل نہ کرو جو اریجنل اللہ رسول کی تعلیمات ہیں ایک بندہ کہتا ہے میں عیسائی تھا اور اللہ فرما رہے ہیں تمہارا عیسائی ہونا تمہارے اپنے دعوے کے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہے اس وقت تک کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی منشاہ کے مطابق تم ایمان نہیں لاؤگی آج کل قادیانیت کا جو ہے وہ بڑا سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ہے ایک شور اور بڑی خطرناک چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں زمناً میری ذہن میں بات آگئی ہے کہ ایک قادیانی اٹھ کے کہتا ہے جی میں اللہ کو مانتا ہوں اس کے رسول کو مانتا ہوں میں قرآن کو مانتا ہوں تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے کہ میں جو ہے وہ آئین پاکستان میں یا قرآن و سنت کی روشنی میں مومن نہیں ہوں تو ہم اسے کیا کہیں گے اسی اس آیتیں مبارکہ میں اس طرح کے ایک اعتراض کا جواب ہے ہم اسے یہ کہیں گے کہ تم کہتے ہو میں قرآن مانتا ہوں تم کہتے ہو کہ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں تم یہ بھی کہتے ہو میں آخری نبی مانتا ہوں لیکن تم اس سنس میں نہیں مانتے جس سنس میں اللہ اور اس کا رسول تم سے منوانا چاہتا ہے اس لیے اس آیت کو ذرا پڑھیں اور پھر ان چیزوں کو دیکھیں اِنَّا لَذِينَا آمَنُوا اِنَّا کَمَنَا بے شک اللَّذِينَا جو لوگ آمَنُوا ایمان لائے وَاللَّذِينَا حَادُوا وَاوْکَمَنَا اور اللَّذِينَا جو لوگ حَادُوا یہودی ہوئے آپ نے آپ کو یہودیت کی طرح منصوب کیا دو باتیں ہو گئیں وَالصَّابِئِنَا اور وہ لوگ جو صحابی تھے کون تھے ستارہ پرست تھے بہت ساری روایات ہیں صحابین کے متعلق لیکن ایک معتبر روایت یہ ہے جس کا کوئی مذہب نہ ہو جو مذہب چھوڑ کر کہیں بھی چلا جایا کرے اس کو صحابی کہتے ہیں لیکن جتنے موں اتنی باتیں ہیں صحابین کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی ایسی چیز مروی نہیں ہے جو صحابی کی ٹرم کو واضح کر سکے صحابی ستارہ پرست بھی ہیں اپنے مذہب کو تبدیل کر کے کسی اور مذہب میں جانے والے کو اس دور میں صحابی کہتے تھے اور ہر علاقے کے صحابیوں کا اپنا ایک دین اور مذہب تھا وَنَّا سَارَا اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں وَلْمَجُوسَا اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو مجوسی یعنی آگ کی پوجہ کرنے والا کہتے ہیں وَاللَّذِينَ عَشْرَقُوا اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَفْسِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان يوم الْقِيَامَةِ قیامت والے دن اِنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَهِنِ شَهِيد بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے اب ان کا موقف کیا تھا یہ آیت مبارکہ اور ایک اور آیت ہے جو سوشل میڈیا پہ کلپ کی شکل میں بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہے یہاں پر بھی ایک دوست ہیں آج تشریف نہیں لائے انہوں نے پوچھا جی سابی کون ہوتے ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے سکسٹی ٹو وہاں بھی مضمون میں آج اس آیت کو لے کے آیا تھا مطالعہ کر کے کہ باسٹھ نمبر آیت ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی بنے عیسائی بنے صابی بنے ان میں سے جو ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت اور عمل صالح کیا اس کے لئے عجر عظیم ہے پھر پتا چلا جو بندہ اللہ پہ ایمان لے آئے آخرت پہ ایمان لے آئے وہ یہودی ہو عیسائی ہو مجوسی ہو ستارہ پرستو صابی ہو اللہ فرما رہا ہے فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا مِيَفْزَنُونَ انہیں کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا اس کا پھر معنی کیا ہے لہٰذا لوگوں کا موقف آئی یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ سے پتا چلا ہے کہ اللہ پہ ایمان آخرت پہ ایمان اور عمل صالح نجات کیلئے کافی ہے با میں وہ یہودی ہو عیسائی ہو مجوسی ہو صابی ہو آتش پرستو کوئی بھی ہو اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جس ریفرنس ٹو ڈی کانٹیکسٹ میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وہ سمجھنے کی ضرورت وہ کیا تھا لوگوں کا اپنا تصور تھا کہ میں ٹھیک ہوں بے شک وہ یہودیوں میں سے تھے عیسائیوں میں سے تھے یا مجوسیوں نصارہ میں سے تھے اللہ ان کو فرما رہا ہے تمہارا اپنے آپ کو یہودی عیسائی یا مومن کہنا تمہارے لیے ناکافی ہے جب تک تم اللہ کی منشاہ کے مطابق اپنے آپ کو مومن نہیں کہلا ہو یہ بات اچھے طریقے سے آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ جس گروہ کا دعویٰ تھا وہ کہتا تھا کہ میں یہودی ہوں اور میں جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے اللہ فرما رہا ہے نہیں اگر تم نے تورات کے اوپر ایسے ایمان رکھا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے اور اس کا نبی چاہتا تھا پھر تو ٹھیک ہے لیکن تم دعویٰ بھی کرتے ہو کہ میں یہودی ہوں اور اللہ اور تورات کے اورجنل لاکامات کو بھی نہیں مانتے ہو تو پھر تو تمہارے لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے ہاں تم تورات کے اوپر ایمان رکھتے ہو ایسی تورات جو اللہ نے اپنے زمانے میں نازل کی اور وہ ٹھیک کتاب تھی او زمانے میں جب وہ آئی اور اس کے نبی کی تعلیمات پر عمل رکھتے ہو تو پھر تمہاری نجات کے لیے ایمان اور آخرت پر جو ایمان ہے یہ کافی ہے لیکن اگر تم اس دور میں کہتے ہو کہ میں یہودی ہوں اور میں اپنی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں تو یہ تمہارا دعویٰ ہے یہ نا کافی ہے ایک دوسرا اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ یہودی ہیں اس سے مراد وہ صحابی ہیں اس سے مراد وہ مجوسی ہیں کہ جو نبی پاستی سلم کی آمن سے بہت پہلے تھے اور یہ لوگ توحید پرست تھے اور اپنے آپ کو یہودیت کی طرح منصوب کرتے تھے لیکن یہ اریجنل یہودی تھے جیسے اپنے زمانے میں اللہ چاہتا تھا کہ یہ یہودی بنے یہ ایسے نہیں تھے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ رکھتے ہوں کہ یہ ابن اللہ ہیں اور حضرت عزیر کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہوں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں یہ ایسے لوگ نہیں تھے بلکہ یہ اریجنل آسمانی تعلیمات کیوں پر ایمان رکھتے تھے تو صحابی کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں امام اعظم و انیفہ کی طرف ایک بات منصوب ہے کہ امام صاحب نے صحابی کا جو زبیہ ہے وہ حلال قرار دیا اور آپ کی فق کے مطابق صحابی کا جو زبا شدہ جانور ہے وہ حلال ہے تو پھر اس کو کیا کہیں گے اس کے بارے میں مفسرین نے اس کے جوابات یہ دیئے ہیں کہ امام اعظم و انیفہ نے جس صحابی فرقے کی بات کی ہے وہ بت پرست نہیں تھا وہ خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے نمات پڑتا تھا لیکن جس علاقے میں رہتا تھا جس نسل سے تھا وہ صحابی تھے لہٰذا جہاں جہاں صحابی آباد تھے وہاں وہاں ان کے اپنے عقائد تھے مثلا یا مفسرین نے یہ لکھا ہے روم کے جو صحابی تھے وہ ستارہ پرست تھے ہندوستان کے جو صحابی تھے وہ بت پرست تھے اور امام اعظم و انیفہ نے جن کے زبیعے کو حلال قرار دیا ہے نہ وہ بت پرست تھے نہ وہ ستارہ پرست تھے وہ اللہ کی توہید پر ایمان رکھتے تھے لیکن اپنے گاؤں پنڈ دہات اور نسبت کی وجہ سے وہ صحابی کہلاتے تھے لیکن ایک مفسرین بات ہی خدم کر دی کہ آج کے دور میں صحابی کسی روح زمین پر آپ کو کوئی انسان نہیں ملتا جو او نہ قائد کا حامل ہو جس کو قرآن صحابی کہہ رہا ہے اور یہ جو تین چار الفاظ ہے یہودی اپنے آپ کو کس کی طرح منصوب کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت سلمان حضرت دعود علیہ السلام جو پوری اسرائیلی ریاست اپنے یہودی ٹیمپل پہ اور تاریخی روایات پہ وہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں ان کے فور فادر حضرت سلمان علیہ السلام حضرت دعود ہیں لیکن بنیادی طور پر ان کی جو نسبت ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کیونکہ یہ تورات کس پہ نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اور جو صحابی ہیں یہ ستارہ پرستہ ہیں کہا جاتا ہے حضرت یعیہ علیہ السلام کی امت کے جتنے لوگ تھے ان کو صحابی کہا جاتا تھا لیکن ختم ہو گئے نصارہ حضرت عیسیٰ کی طرح منصوب مجوس جو ہیں وہ ستارہ پرستہ ہیں اور مشرق وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ باقی چیزوں کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں تو یہاں پر اہل مکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ سارے لوگ ہی اپنی نجات کے لئے کوئی نہ کوئی کام کر کے بیٹھے ہیں لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے ان اللہ یفسلو بینہم یوم القیامہ کہ تم آئی تو خود سخت اداوے لے کر بیٹھے ہو ہم بڑے اچھے لوگ ہیں ہم بڑے بادر لوگ ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے جب آنے دو قیامت کی گڑی فیصلہ ہو جائے گا ان اللہ یفسلو بینہم یوم القیامہ ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یفسلو فیصلہ فرما دے گا بینہم ان سب گروہوں کے درمیان یوم القیامہ یعنی تمہارا گروہ ہونا اور تعداد میں بڑھ جانا یہ تمہاری بخشش کے لئے کافی نہیں ہے جب تک کہ تمہارے گروہ میں اللہ رسول کی منشاہ اور مرضی کے مطابق تمہارے عقائد اور عبادات نہیں ہوگی اب اہل مکہ کو ایک اور جو ہے امین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے حضور سر بسجود ہوتی ہے اور تم وحد ہو جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ہو علم تر ان اللہ یسجد لہو من فی السماوات و من فی الارد و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس و کثیر حق علیہ العذاب و من یحن اللہ فما لہو من مکرم ان اللہ یفعالو مایشا بڑا سادہ سا ترجمہ ہے مشکل نہیں ہے اور ترغیب دلائی جا رہی ہے اہل مکہ کو تم واحد آدمی ہو جو اللہ کے آگے نہیں جھکتے ہو تم اپنے معاملات میں مبتلا ہو اللہ کے راستے میں جھکو اللہ کی توحید کا اقرار کرو علم تارہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اے مخاطب اے قرآن سننے والے اے مکی اے مدنی اے قیامت تک آنے والے فرق علم تارہ کیا تم نے ملائزہ نہیں کیا ان اللہ اگے صحیح داریز ہوتی ہے من فی سماوات جو جو چیز آسمانوں میں ہے ومن فی الارد اور جو جو چیز زمینوں کی اندر ہے وشمسو ایک تو پہلے جرنلی بات کی زمین و آسمان کی ہر چیز پھر انسان کے ذہن میں دیوتائی ایک تصور تھا کہ سورج بہت بڑا خدا ہے چاند بہت بڑا خدا ہے یہ ہمیں جو ہے وہ سردی گرمی میں ہماری مدد کرتے ہیں دوب فرام کرتے ہیں اور ہماری چیزیں جو ہے وہ خوش کرنے کے کام آتے ہیں یہ ہمارے رب ہیں اللہ نے ان کا بھی راد فرما دیا وشمسو نیز سورج جو ہے وہ بھی اللہ کے حضور سربس حجود ہوتا ہے والکامرہ اور چاند بھی اللہ کے حضور جھکتا ہے والنجومو ستارے بھی کیونکہ کچھ لوگ ستاروں کو اپنا خدا سمجھتے تھے کیوں وہ ہدایت دیتے تھے ستاروں کو دیکھ کر وہ کہاں پہنچ جاتے تھے اپنی منزلوں پہ انہوں نے انہی کو اپنا خدا مان لیا والجبالو اور اللہ کے حضور جو ہے وہ سعیدہ ریز ہوتے ہیں جبل کی جمع ہے جبال معنی پہاڑ اللہ کے حضور جو ہیں وہ سعیدہ کرتے ہیں وشجرو اور جو درخت ہیں وہ ودوابو اور جتنے چوپائے ہیں یہ بھی اللہ کے حضور جھکتے ہیں اسی طرح قیامت کی ایک نشانی ہے دعبت الارض زمین میں سے ایک جانور نکلے گا اور زمین کے اوپر جو وہ جانور ہے ایک تو اس کی قیفیت یہ ہے جو اللہ رسول نے فرمائی ہے منو ان اے ہمارا ایمان ہے لیکن ایک جانور جو ہے وہ بڑے عرصے سے زمین سے نکل چکا ہے جس نے زمین کا پورا نظام جو ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا کیا ہے جی آئل ہے تیل ہے جس نے دنیا کو پورا دنیا کے نظام کو تبدیل کر کے رکھ دی ہے آخر وہ بھی کہاں سے نکلے زمین سے نکلا ہے اور اس نے انسانی زندگی ہنڈرڈ پرسنٹ تبدیل کر کے رکھ دی ہے اگر یہ تیل نہ ہوتا تو آئی دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں کھڑی ہوتا ہے آئی دنیا کی تیز رفتاری میں پیہ اور تیل اپنی بہت بڑی جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے ہمارا ایمان ہے دعوت الارد آئے گا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن کا تصور ہے کہ قربے قیامت میں ایک جانور زمین سے نکلے گا جو تیعوبالہ زمین کا نظام کرے گا تو ایک چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے نکل چکی ہے اور آنے والی ٹیکنالوجی جو ہے آئی تو دنیا جا رہی ہے کہ تیل زمین سے ختم کیسے ہوگا کام کیسے ہوگا سلط ٹیکنالوجی اور مختلف ٹیکنالوجیز جو ہے وہ آگئی ہیں ڈاکٹر اطاور رحمان ہے حکومت یہ موجودہ بھی ان سے بڑا کام لے رہی ہے آئی ٹی میں ان کا بڑا نام ہے مشرف دور میں جو ہے وہ انہوں نے بڑا کام کیا تھا ان کا موقع یہ ہے کہ آنے والے تیس سالوں کے بعد آپ کو کوئی گاڑی جو ہے وہ پٹرول پہ چلتی نظر نہیں آئے گی دنیا کا سارا نظام جو ٹیکنالوجی ہے وہ سولر سسٹم پہ چلی جائے گی اور یہ بہت سارے لوگوں کے کاروبار کچھ باندھوں گے کچھ نئے کھلیں گے دنیا ایک اور فیز کے اندر جو ہے وہ تیس سال کے بعد قدم رکھے گی وَقَثِيرٌ مِّن النَّاس اور لوگوں میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کے حضور جھکتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو نہیں جھکتے تو ان کے لیے پھر کیا ہے وَقَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب جو ہے وہ اللہ کا مقرر ہو چکا ہے یہ بات کس کو بتائی جا رہی ہے اہلِ مکہ کو اور مکہ کے مخاطب وہ ہیں جو مشرق ہیں اور کافر ہیں اللہ کی توحید نعی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ وہ ایمان نہیں لاتے اور ان کا موقف یہ ہے ہمیں کوئی نہ کوئی ہمارا بڑا بچا لے گا ہم تو سردار قسم کے لوگ ہیں ہمیں ہماری جو وجاہت ہے اور ہماری فساعت و بلاغت ہے وہ بچا لے گی اللہ فرما رہا ہے وَمَيْيُحِنِ اللَّهُ جس کو اللہ تعالیٰ ظلیل کر دے احانت کا مسئلہ آپ نے سنا ہے نا احانت کس کو کہتے ہیں تو احانت کا معنی ہوتا ہے توہین کرنا وَمَيْيُحِنِ اللَّهُ جس کو اللہ تعالیٰ ظلیل کر دے فَمَالَهُ مِنْ مُکْرِم فَمَالَهُ مَا يَشَا ذینوں میں سوال پیدا ہوا کہ یہ سورج بھی کسی کے آگے سار جو کہا سکتا ہے یہ سینکڑوں زنجیروں میں جکڑا ہوا سورج جس کو سینکڑوں فرشتے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مشرق سے مغرب لاتے ہیں اور سینکڑوں فرشتے پھر ایک چاند جو ہے اس کو کھینچ کے اپنے مدار میں لاتے ہیں اتنا بڑا چاند اتنی بڑی اللہ کی قدرت مکہ کے لوگوں کے دینوں میں یہ سوال پیدا ہوا یہ چاند سورج پہاڑ یہ جانور ان سے بڑی بھی کوئی ذات ہے جو یہ کر سکتی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں ہے اور وہ ہے میرا اللہ اِنَّ اللَّهِ يَفْعَلُ مَا يَشَا بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے مَا يَشَا جو چاہتا ہے اب تھوڑی سی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ معبوب ان کے سامنے آپ نے حجت تمام کر دی ہے کہ ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے اہلِ مکہ تم نہیں جھکتے ہو اللہ فرما رہے ہیں معبوب آپ دل چھوٹا نام فرمائیں دنیا میں دو گروہ ہمیشہ رہے ہیں حق اور باطل کے ایک وہ ہے جو حق پہ چلتا رہا ایک وہ ہے جو باطل پہ چلتا رہا اور دونوں کا انجام حضور کے سامنے ان دو آیات میں واضح کر دیا گیا آپ توجہ رکھیے گا حَازَانِ خَسْمَانِ اِخْتَسَمُ فِي رَبِّهِم فَلَّذِينَ كَفَرُوا كُتْتِ عَتْلَهُمْ سِيَابُمْ مِنْ نَارِ يُسَبُوا مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمِ یہ پہلا گروہ ہے اس کا بھی کچھ تذکرہ آگلی آیات میں بھی ہے حَازَانِ خَسْمَانِ حَازَا کی تثنیعہ کیا ہے حَازَانِ حَازَا حَازَانِ حَا اُلَائِ حَازَانِ خَسْمَانِ معبوب یہ دو فریق ہیں اختصمو جو جگڑ رہے ہیں فِي رَبِّهِم اپنے رب کے بارے میں اور یہ معبوب عزل سے چلتا آ رہا ہے آدم کریم سے یہ سلسلہ حق اور باطل کے دو میار رہے ہیں کوئی اللہ کو جو ہے وہ رب مانتا ہے کوئی اپنی ظاہری وزیبل چیزوں کو قدرت والی کو جو زندگی میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں ان کو رب مانتا ہے تو معبوب ذرا انجام بھی سن لیں فَاللَّذِينَ كَفَرُوا ان میں دو گروہ میں سے وہ گروہ ایک گروہ اللَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر اختیار کیا کتے آتلہم سیابم من نار آپ درزی کے پاس جب کپڑے بھیتے ہیں تو بڑا عالی قسم کا جو ہے وہ کپڑا ہوتا ہے اس کو وہ تھیا پانچہ کرتا ہے کاٹ دیتا ہے پہلے آپ کی کمیز بناتا ہے وہ باقی جو ہے وہ ٹراؤزر اور چیزیں بنا کے آپ کو ایک لباس تیار کر دیتا ہے تو یہ جو پوری قیفیت کی تبدیلی ہے اس کو مثالی انداز میں بیان کیا گیا فَاللَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر اختیار کیا کتے آت کاٹ دیئے گئے ہیں تیار کر لیے گئے ہیں لہم ان کے لیے سیابن کپڑے سوب ان کی جمع ہے سیابن کپڑے ان کے لیے کاٹ دیئے گئے ہیں من نار آتش دوزخ سے ان کے لیے لباس تیار کر دیا گیا ہے ان کے ناب جو ہیں وہ وہاں پر درزی لے کے بیٹھے ہیں جو دوزخ کا عذاب دینے کے لیے ان کو آگ کا لباس پینایا جائے گا یو سبو من فوق رؤوسِم الحمیم اور پھر انسان دنیا میں تو ٹھنڈے پانی سے نہا کر فریش ہو کے اپنے کپڑے بدلتا ہے وہاں کیسے نہائے گا یو سبو انڈیلا جائے گا من فوق رؤوسِم ان کے سروں کی اوپر سے الحمیم کھولتا ہوا جو پانی ہے یہ ان کو نلائے جائے گا اور اس کے اوپر آگ کا لباس معبوب ان کو پینایا جائے گا تو ان کے بارے میں آپ فکر مد نہ ہوں آپ اتمام حجت کر دیں ان کو اچھی بات آپ پہنچا دیں اچھا ہوگا کیا جب آگ والا لباس پینایا جائے گا اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا تو یس حارو بہی ما فی بطونہم والجلود یس حارو گھل جائے گا پگل جائے گا بہی اس لباس اور پانی کے ساتھ ما فی بطونہم جو ان کے پیٹوں میں جو کچھ بھی ہوگا وہ ابل کے باہر آ جائے گا والجلود اور ان کی جو چمڑیاں ہیں وہ بھی جو ہیں وہ گل جائیں گی جلد کی جمع کیا ہے جلود جانوروں کی جو چمڑی ہے اس کو بھی جلود کہا جاتا ہے لہم مقامیو من حدید اور مابو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم نے ان کے لئے رکھے ہوئے ہیں مقامی مارنے کے لئے یہ بڑے بڑے جو گرز ہیں وہ ہم نے رکھے ہیں من حدید جو کس سے بنے ہیں لوئے کے بنے ہیں مابو پن کو ہم ہلنے نہیں دیں گے پوری لائن میں کھڑا کریں گے آگ کا لباس ہوگا اور کھولتا ہوا پانی ان کو نہانے پینے کے لئے دیا جائے گا اور پھر اگر یہ ادھر ادھر سر ماریں گے اپنی لائن سے ہٹیں گے تو سکوٹی گارڈ بھی کھڑے ہوں گے جو ان کو لوئے کے بڑے بڑے جو ہیں وہ گرز لے کے ان کو سیدھا لائن میں کریں گے کلما ارادو جب کبھی بھی یہ ارادہ کریں گے اَنْ يَخْرُجُوا مِنْحَا کہ نکل آئیں اس آگ سے اور اس عذاب سے من غم سے اور درد سے رنجو علم سے یہ جو کیفیت بن گئی ہے عذاب کی اس سے جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ نکل آئیں تو اُعِدُو فِيهَا اُعِدُو فِيهَا لوٹا دیا جائے گا جیسے ہم لفظ بولتے ہیں نا اید اس کو وربلائز کر دیا گیا اور اَعَادَ يُعِدُو سے ایکٹیو کے بجائے مجھول اور پیسیف سانٹین ذکر کیا گیا اُعِدُو فِيهَا انہیں دوبارہ اس کے اندر لوٹا دیا جائے گا وَزُوكُو اور ان کو کہا جائے گا چکھو عذاب الحریق جلتی ہوئی آگ کا عذاب جو صرف اللہ دے سکتا ہے دنیا کا کوئی عذاب کسی جگہ پر بھی جو اسلام کا ریکمینڈڈ ہے وہ آگ والا نظہ جو ہے وہ عذاب نہیں ہے ہم نے یہاں پر ایک اور بات سیکھی ہے جی کہ غم جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے آپ نے دیکھا ہے اَنْ يَخْرُجُو مِنْحَا اس کے بعد کیا ہے جی من غم من تو غم کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے ہم استعمال کرتے ہیں اب کمپیرٹیولی جو قرآن کا جائزہ ہے اس میں اتنا ہولناکی کا منظر پیش کیا گیا تو لوگ سہم گئے دہل گئے اللہ نے پھر ایمان والوں کے لیے بشارتی انداز میں اے جو ہے وہ دو آیات نازل فرما دیں ان کو بھی ذرا پڑھ لیں اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّعَلِحَاتِ اِنَّ اللَّهَ بے شاک اللہ تبارک و تعالی يُدْخِلُوا داخل فرمائے گا الَّذِينَ ان لوگوں کو فرما دے گا تجری جاری رہتی ہیں من تخت ہا جن کے نیچے الانہار ندیاں اور نیریں اللہ ان میں داخل فرمائے گا اور ان کو پہنایا گیا تھا آگ کا لباس اور ان کو نیلایا گیا تھا کھولتے ہوئے پانی سے اور پھر بڑے بڑے سکوٹی گار کھڑے کر دیئے گئے تھے کہ ان کو لائن سے ہلنے نہ دیں اور لوئے کے گرم جو ہیں بڑے بڑے ڈنڈے وہ ان کے لباس رکھنے کے لیے اللہ نے دی ایمان والوں کے لیے کیا ہوگا یہ مومنوں کا لباس ہے بندہ مومن کے لیے دنیا میں کچھ چیزیں پہنا جائز نہیں ہیں مثلا گول سونا مرد کے لیے پہنا ٹھیک نہیں ہے ریشم پہنا وہ ٹھیک نہیں ہے تو یہاں جنت میں ان لوگوں کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ یہ لباس ہوگا پہنائے جائیں گے ان کو جنت میں من اصاویرہ کنگن من زہبن سونے کے کنگن ان کو پہنایا جائیں گے وَلُوْ لُوْا اور ان کی اوپر جو ہے وہ موتی جڑے ہوں گے لو لو موتی کو کہتے ہیں زہب سونے کو کہتے ہیں اصاویر جو ہے یہ جمع ہے کنگن ان کو سونے اور موتیوں کے جو ہار ہیں وہ پہنایا جائیں گے وَلِبَاسُمْ فِیَا حَرِیر اور ان کی جو پشاک ہے ان کا جو لباس ہے فِیَا اس مقام جنت میں حریر وہ کیا ہوگا ریشم ہوگا تو جیس نے اپنے حیثے کی دنیا میں پہن لی وہ پھر شاید جنت میں نہیں پہن سکے گا ایک صحابی نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے سونے اور ریشم کا تذکرہ کیا کہ حضور یہ ہمیں بھی کب پہنا نصیب ہوگی یہ اللہ کے منکر تو پہنے رکھتے ہیں ہمیں نصیب نہیں ہے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اپنے حیثے کی دنیا میں پہن لی ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن پہنائے گا وہاں کیا تھا جب ہم نے ان کے بارے میں پڑا تھا تو لباس کس کا تھا آگ کا اور نیلایا کسے گیا تھا اُبلتے ہوئے پانی سے اور پھر ان کو لائن میں سیجھا رکھا گیا تھا کہ یہاں سے اللہ نہیں ہے لیکن بندہ مومن کو کیا کہا جائے گا بندہ مومن جنت میں پھر رہا ہوگا اور اس کے اردگرد لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے ادھر تم جا سکتے ہو یہاں یہاں تمہارے لیے یہ انعامات ہیں تم ادھر چلے جاؤ گے تو تمہارے لیے یہ انعامات ہیں وہاں پر اللہ جو ہے ان کے لیے گائیڈر کا بندوبست کرے گا اور اللہ فرمائے گا جنت کی جس کونے کی سیر کرنا چاہیں یہ سیر کر سکتے ہیں اس کو بیان کیا گیا وَهُدُو إِلَا تَيِّب وَاو کمانا اور ہُدُو جو باتیں ہیں ان میں بہت عالی انعام ان کو کہا جائے گا تم نے دنیا میں اچھی باتیں کی تھی تمہاری زبان پاک رہی تھی تم اللہ کے ذکر میں مشغول رہے تھے اور میرے نبی کی رسالت کا اقرار کا ترانہ پڑا تھا اس کے لیے تمہیں یہ ریوارد دیا جا رہا ہے تم نے سردیوں گرمیوں کی نمازیں پڑی تھی تمہیں یہ ریوارد دیا جا رہا ہے تم نے سال پورا کما کے پھر اللہ کے کہنے پر تم نے دیا تھا یہ تمہارے لیے جو ہے وہ یہاں پر انعام ہے تو ہر جگہ پہ ان کو ہدایت اور رہنمائی کر دی جائے گی وَهُدُو الَا طَيِّبِ مِنَ الْكَوْلِ اور ان کی رہنمائی جو ہے وہ کی جائے گی اور دنیا میں بھی کی گئی تھی الَا طَيِّبِ مِنَ الْكَوْلِ پاکیزہ کول کی طرف وَهُدُو الَا سِرَاطِ الْحَمِيدِ وَاو کمانا اور حُدُو دکھایا گیا تھا الَا سِرَاطِ الْحَمِيدِ ان کو وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کا بڑا تعریف کیا گیا راستہ ہے ان کو وہ راستہ دکھایا گیا تھا اب ایک آیت اور ہے اس کے بعد اس کا موضوع ہی نیا شروع جانا ہے اس کے بعد اس صورت کا وہ موضوع شروع ہوگا جس کی وجہ سے یہ صورت ہی سورہ حج کہلاتی ہے تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے اہلِ مکہ کو کہ تم یہ جو ظالم بن کے بیٹھے ہو مکہ کے مجاور یا اللہ رسول کی تعلیم اور توحید کو عام نہیں ہونے دیتے ہو اللہ ان کی رانمائی کر رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ کَافَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وَيَسُدُّونَ اور روکتے ہیں ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے بعض کافر و مشرقوں نے ڈنڈے لے کر رکھے ہوئے تھے اور حرم کے اندر مسلمانوں کو نہیں آنے دیتے تھے اللہ ان کا تذکرہ فرما رہا ہے بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا اور روکے رکھا اللہ کے راستے سے وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامُ اور مسجدِ حرام سے روکے رکھا مسجدِ حرام ہے کون سی اللہ زی جعلنا ہو جس کو ہم نے بنا دیا ہے بلا امتیاد لنا سے لوگوں کے لیے سَوَاعَنِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادُ برابر ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹھہرنے والا ہو وَالْبَادُ یا کوئی بادیا نشینو کہیں پند دیا سے آیا ہو مسافر ہم نے ہر ایک کے لیے اس مسجد کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے آقف کہتے ہیں ٹھہرنے والے کو اسی سے عربی زبان کا لفظ نکلا ہے اِتِقَاف جو مسجد کے اندر ٹھہرتا ہے اللہ فرما رہا ہے مسجدِ حرام کو ہم نے بلا امتیاد سب لوگوں کے لیے مرکزِ ہدایت بنایا ہے سَوَاعَنِ الْعَاكِفُ خَا اس میں رہنے والا جو ہے وہ پرمنٹ رہنے والا ہو وَالْبَاد یا اس میں پردیسی قسم کا عادی کو بادیا نشینو وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِعِلْحَادِن بِظُلْمِن نُزِكُو مِنْ عَذَابِنْ عَلِيم یہ الہاد اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے جو ایتِزم اور لا دینیت آج کے دور میں کہلاتا ہے وَمَنْ يُرِدْ وَاوْ کَمَنَا اور من جو يُرِدْ ارادہ کرے فِيهِ اس حرم کے اندر بِعِلْحَادِن الہاد کہتے ہیں آپ کسی دگر پہ جا رہے ہیں آپ نے اپنی زندگی ہی تبدیل کر دی اس کو الہاد کہتے ہیں آپ اللہ رسول کی بات مانتے آ رہے تھے لیکن ایک وقت میں آ کر ماننا چھوڑ دی آپ نے یک لخت اپنا دگر چینج کر لی تو اس کو کیا کہتے ہیں الہاد اسی سے نکلا ہے مُلْحِد اور اسی سے نکری ہے قبر کے اندر بننے والی لہد لہد اچھا قبر کے اندر بننے والی لہد اور لا دینیت اور الہاد میں فرق کیا ہے الہاد میں یہ ہوتا ہے جب مذہبی حوالے سے اس کو پڑا جائے انسان ٹھیک ٹھاک جا رہا ہوتا ہے لیکن کوئی شیطان اس کے راستے میں آتا ہے کبھی کوئی نظام تعلیم کبھی کوئی کسی حوالے سے دنیاوی مشاغل جو اس کو دین سے دور کر دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے مُلْحِد ڈگر چینج ہو گئی قبر آپ یوں کھود کے نیچے لے جا رہے ہیں ایک خاص سٹیپ پہ آپ پہنچتے ہیں تو قبر کو آپ اس نیج پہ کھودنا چھوڑ دیتے ہیں آپ اس کا رخ چینج کر کے لاد بنا دیتے ہیں ایک طرف لے جاتے ہیں تو اس لیے یہ لٹرل میننگ اور اپنے جو ٹرمنالوجی ہے ان دونوں کے اعتبار سے فرق رکھتا ہے وَمَنْ يُرِدْفِيهِ اور جو ارادہ کرے اس میں یعنی اللہ کے گھر میں بِالْحَادِن کس کا زندگی کی ڈگر چینج کرنے کا بِظُلْمِن ظلم کر کے یعنی اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ کوئی اللہ کے راستے سے کسی کو روک دے سعیدہ کرنے سے تو ان کو ظالم کہا جا رہا ہے نوزے کو ہو ہم اسے چکھائیں گے مِنْ عَضَابِنْ عَلِيم دردناک عَضَاب تو الہاد کی سزا کیا ہے عَضَابِ عَلِيم اور میرا اپنا مطالعہ یہ کہتا ہے آئی دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اور خصوصا ہمارا پڑا لکھا طبقہ یہ الہاد کی طرف کا حمضان آج ہماری بڑی بڑی ریکمینڈیڈ یونیورسٹی جن میں ہم اپنا لاکھوں روپیہ دے کے بچہ پڑھواتے ہیں وہ ہمارے بچے کو ملد بنا رہے ہیں وہاں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ معاف کرے آنے والے حالات کیسے ہیں لیکن قادیانیت آپ کے ملک کے ہر ادارے کے جڑوں میں یوں بیٹھ چکی ہے کہ اب آہستہ ایسا جو ہیں وہ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہیں تو پتہ نہیں انقلاب تو کب آئے گا جو آنا ہے لیکن ملک کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے اور آگے ہوگا اسے الامان والحفیظ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور وہ کتنے منظم ہیں کتنے وہ پری پلانڈ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پی ایم کا دورہ ہے اور وہاں پر ٹرم کی بارگاہ میں جو شکایتیں ہیں وہ مسلمانوں کی ہمارے سامنے دیکھیں نے جی ہم بات کریں آئین کی روشنی میں کہ دیکھیں نے جی آئین کیا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے قادیانی اپنی عبادت گاؤں کو مسجد نہیں کہہ سکتے وہاں پر کلمہ لائل اللہ محمد رسول اللہ ڈسپیلے نہیں کر سکتے وہ ہماری بڑی پوسٹوں پہ نہیں جا سکتے تو یہ سارے آئینی تقاضی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ہم بات کریں تو ہم مجرے میں اور وہ اگر چلا رہے ہیں پورا سوشل میڈیا تو بھرا پڑا ہے اور دیکھیں آنے والے دن تھے سپٹیمبر کے کیونکہ غالباً سات سپٹیمبر نائنٹی سیونٹی فور کو ان کو کافر ڈیکلئر کیا گیا تھا تو اب دن آنے لگے تھے انہوں نے پہلے ہی اس بات کو جو ہے وہ گرم جوشی سے آگے شروع کر دیئے لیکن ہمیں خطرہ صرف اس بات سے ہے کہ دین اسلام جو ہے اس کے لئے شاید آنے والا جو وقت ہے وہ بڑا مشکل ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا ہر زمانے میں دجال آئیں گے کذاب آئیں گے تو پتہ نہیں ہم اس فتنے کے دور میں ہیں اللہ تعالی ہمارے لئے آسانی والا معاملہ فرمائے ہمارے لئے آسانی والا معاملہ فرمائے